بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز ناظرین آج دوبارہ بات کروں گا نیٹورک مارکیٹنگ کے اوپر کہ اس کو لیگلائز کروانے کے لیے کیا کیا اگامات کرنے کی ضرورت ہے کیا وجہات ہیں کہ ابھی تک نیٹورک مارکیٹنگ پاکستان میں لیگل نہیں ہو سکی کیا وجہات ہیں کہ جو دعویٰ تو بڑے بڑے سوکار لیڈرز کرتے ہیں کہ ہم ہمارے پاس یہ پوائنٹ ہے ہمارے پاس یہ پوائنٹ ہے لیکن آج تک کسی بھی وزارت میں کسی بھی وزیر کو کسی بھی مشیر کو کوئی پیپر ورک نہیں دیا گیا صرف ہواوں میں باتیں کی جا رہی ہیں اور وہ صرف اس وجہ سے کہ اگر نیٹورک مارکیٹنگ لیگل ہو جاتی ہے تو جو سوکار لیڈرز ہیں ان کا کمیشن بھی مارا جا سکتا ہے اور ابھی جو اربوں میں کھیل رہے سوکار لیڈرز ہیں ان کو معلوم ہے کہ اگر نیٹورک مارکیٹنگ پاکستان میں لیگل ہو جاتی ہے تو ان کی آمدنی میں خاصی کمی آئے گی ایک تو اس کے اوپر بات کروں گا ایک دوسرا بات کروں گا فائف سٹار کے جو ممبران ہیں ان کے لیے ایک نئی نوید کی کرن سامنے آ چکی ہے کیونکہ فائف سٹار کے جو پانچ مالک ہیں جن میں ایک سب سے پہلے امیر حسین عرف آمیر مغل جو چکوال کے رہائشی ہیں وہ دعویٰ کرتے تھے کہ فائف سٹار ایک بندے کی کمپنی نہیں ہے یہ پانچ افراد پر مشتمل کمپنی ہے وہ کہتے تھے کہ فائف سٹار ون مین شو نہیں ہے یہ شو کا شو ایسا کرے گا کہ عوام کو ٹھیک ٹھاک چونہ لگائے گا لیکن آج میں بات کروں گا کہ فائف سٹار کے جو مالک ہیں حریش کمار بنانی میں گوڑا جو مبینہ طور پر خود سختہ یا رغمالی مدت کے بعد آج وہ مقامی عدالت میں میرپور کی عدالت میں پیش ہوئے ایف آئی اے میرپور خاص کے ملکی ہائی پروفائل منی لانڈنگ مقدمے میں نامزد ملزم حریش کمار بنانی میں گوڑا آج مقامی عدالت میں پیش ہوئے اور حیرت انگیز طور پر ملزم نے بتایا کہ اغواکار اسے بائی پاس پر پھینک کر چلے گے داڑی بڑھا کر اجرک ماسک پہن کر کبھی کھانس کرو کبھی گردے پر ہاتھ رکھ کر بات کی یہ وہ حریش کمار جو فائف سٹار کا مالک ہے جس کے پارٹنر ہیں امیر حسین عرف آمیر مغل اور دیگر جو تین اور ہیں وہ آئیس آئیس آپ کو بتاتے چلیں گے لیکن آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ حریش کمار جو فائف سٹار کے مالک ہیں چھ ستمبر کو پرسترار طور پر لاپتہ ہو جاتی ہیں اب حیرت انگیز طور پر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو قسط ہے وہ ایک دینی ہوتی ہے ساٹھ کروڑ پر سے زائد کی قسط تھی جو انہوں نے چھ سپٹمبر کو ادا کرنی تھی نو ستمبر کو ان کی مقامی عدالت میں پیشی تھی لیکن حیرت انگیز طور پر بدنامے زمانہ منی لانڈرنگ کے سرکردہ حریش کمار پرسترار طور پر غائب ہو گئے اور ستمبر کے بعد آج دیکھ دیں نومبر آ چکا ہے یعنی کہ تقریباً چھپن دنوں کے بعد وہ سامنے آ گئے اب یہاں بھی سب سے جو اہم بات ہے ناظرین کہ جو حریش کمار ہیں ان کو بھارتی کنسلیٹ تک رسائی اور دبئی میں خفیہ ملاقات کرنے والے بھی بہت سے نام سامنے آ چکے ہیں لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حریش کمار جب مقامی عدالت میں میرپور کی پیش ہوئے تو ایک سوزوکی کلٹرز جس کا نمبر بی ایس کیو ڈبل سکس تری اور ایک سلور کلر کی اپلائیڈ فور گاڑی تھی جس کے پر مرگلہ موٹرز کا سٹیکر لگا ہوا تھا مقامی عدالت میں آج حریش کمار پہنچئے اور جو فائیف سٹار کے ممران تھے جو اس چیز کے ان کو ایک امید نظر آئی کہ حریش کمار اب سامنے آ گیا تو ان کو رقم واپس ملے گی لیکن واش ٹائمز کی ٹیم یہ دوبارہ دعویٰ کرتی ہے کہ حریش کمار کسی کو پیسے نہیں دے گا کیونکہ جو اس کے سات سو کا لیڈر تھے جن میں امیر حسین عرف آمیر مغل کا نام سر فیرست ہے جس کا ماضی ہم نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے وہ آپ کو رقم واپس نہیں کرے گا کیونکہ امیر حسین عرف آمیر مغل بھی ایک بہت بڑا نوصر باز لٹیرا بے روپیا ہے جو غریب سادلو عوام کو ششے مطارتا ہے چکوال کا ایک رنگ ساز ہے جس نے عمر سے رابطہ کیا اس نے کہا کہ امیر حسین عرف آمیر مغل نے میرے سے اتنی چکنی چپڑی باتیں کی کہ میں اپنا گھر بار بیج کے میں نے انویسمنٹ کر دی اور اب میں دربدر کی ٹھوکریں کھار ہوں میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں کبھی کہاں پہ سر چھپاتا ہوں کبھی کہاں پہ سر چھپاتا ہوں لیکن امیر حسین عرف آمیر مغل اس قدر مغرور ہوا ہوا ہے کہ جب اس سے کم کا تقاضہ کرتا ہوں تو یہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے مرمانے کی دھمکیاں دیتا ہے مقدمات میں پھنسانے کی دھمکیاں دیتا ہے لیکن ناظرین آج جب حریش کمار مقامی عدالت میں میرپور کی میں پیش ہوئے تو وہاں پہ ان کے والد کی جانب سے ہائی کورٹ میں لپتہ ہونے کی پیٹیشن بھی دائر تھی لیکن ابھی تک کوئی غوا کا مقدمہ سامنے نہیں آیا کہ حریش کمار کو کس نے غوا کیا تھا کہاں سے غوا کیا تھا کون لوگ ہو سکتے ہیں لیکن حریش کمار وہ شخص ہے کہ جو سرمایہ کاری کے نام پر عوام کو لوٹتا رہا ہے جس طرح میں نے آل ریڈی آپ کو بتایا کہ چھ ستمبر کو اس نے ساٹھ کروڑ پہ کی ایک خطیر رقم ہے جو اس نے کس ادا کرنی تھی جو ممبران تھے اس ٹائم جو اس نے کمپنی بنائی تھی اس کے اور اب فائف سٹار کے بھی ممبران ہے اور ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہے کہ فائف سٹار اس وقت تک اربور پہ کی انویسمنٹ عوام سے اٹھا چکی ہے اور ان کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے صرف منی روٹیشن ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو کفیل ہو گیا دیگر جو لوگ ہو گئے ان لوگوں کا ایک ہی موٹو ہے کہ عوام کو چونہ لگانا ہے ستھرا چونہ لگانا ہے کیونکہ امیر حسین اور آمیر مغل جیسا نوسرباز لٹیرا بہروپیا یہ دعویٰ کرتا تھا کہ فائف سٹار وان مین شو نہیں ہے اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ فائف سٹار پانچ رکنی گروہوں پر مشتمل ہے جو شیشے میں اتارنے کا عوام کو فن رکھتا ہے فائف سٹار وہ کمپنی ہے جس نے عوام کو اس کی جمع پونجی سے محروم کرنا ہے فائف سٹار وہ کمپنی ہے کہ جب یہ اپنے ایم میں کمیاب ہو جائے گی تو یہ لوگ تتر بتر ہو جائیں گے جس وہ سامنے آگے اور ابھی تک پولیس بھی اس چیز کا تائین نہیں کر زکی کہ حریش کمار کو کس نے اغوا کیا تھا حریش کمار کی آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس نے داڑی بھی رکھ لیا اور اپنے آپ کو ایسے ظاہر کرتا ہے کہ واقعی وہ اغوا ہوا تھا جبکہ ہمارے جو ذرائے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حریش کمار کس کی وجہ سے بڑا پرشان تھا تو اس کو امیر حسین اور آمیر مغل کے کہنے پہ وہ انڈر گراؤنڈ ہوا تھا لیکن اس حوالے سے امیر حسین اور آمیر مغل سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس نے اس حوالے سے نہ تو ہمارا فون اٹھایا اور نہ ہی ہمیں کوئی موقف دیا ہے اب فائیو سٹار کے جو ممران ہے دیکھتے ہیں کہ ان کو رقم کب تک واپس ملتی ہے لیکن دوبارہ سے وائش ٹائمز کی ٹیم آپ سے مخادیب ہے کہ خدا رہی جو پونزی سکیم کے تحر چلنے والی کمپنیز ہیں ان میں انویسمنٹ مت کریں کیونکہ ان کا ایک ہی موٹو ہے عوام کو لوٹنا ہے چاہے کسی طریقے سے لوٹے جائے اب آتے ہیں نیٹورک مرکٹنگ کی طرف ناظرین آپ کو یہ پتا ہے کہ نیٹورک مرکٹنگ کے حوالے سے ہم لوگ پروگرام کر رہے ہیں لیکن آج میں نے آئی ٹی منسٹری میں بات کی تو انہوں نے ایک بڑا ہی تجب سا مجھے جواب دیا انہوں نے کہا یہ نیٹورک مرکٹنگ ہوتی کیا ہے اب جو سو کال لیڈرز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ نیٹورک مرکٹنگ کو لیگل کروانے کے لئے نامات کریں گے تو مجھے یہ بتائیں آئی ٹی منسٹری میں ابھی تک آپ نے کوئی ایسا پریزنٹریشن کیوں نہیں دی خدا رہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیٹورک مرکٹنگ پاچستان میں لیگل ہو تو اس حوالے سے آپ جتنی بھی منسٹریز ہیں وہاں پہ جا کے آپ پریزنٹریشن تو دیں جو آئی ٹی کے وزیر ہیں ان سے بھی میری بات ہویا اور ان سے انشاءاللہ ان قریب میں ان کا انٹرویو بھی کروں گا اس حوالے سے کہ نیٹورک مرکٹنگ ہے کیا بیسیکلی جس طرح وقار زکا دکھیں بٹکوائن کو ریگولائز کروانے کے لیے ترہ 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 کے پٹیشنز موف کر رہا ہے تو اگر یہ سو کال لیڈرز چاہتے ہیں کہ پاکستان میں نیٹورک مرکٹنگ لیگل ہو تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے کوئی پروڈکٹ تو لانچ کریں اس کے لیے آپ عدالتوں کا دروازہ تو کھٹ کھٹائیں اس کے لیے آپ جو منسٹریز ہیں جو وزارتیں ہیں وہاں پہ پریزنٹیشن تو دیں تاں کی کسی کو معلوم تو ہو سکے کہ نیٹورک مرکٹنگ کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس ابھی تک جو اطلاعات ہے تیس لاکھ سے زائد لوگ نیٹورک مرکٹنگ کے ساتھ منسلک ہیں تو اگر یہ لیگل ہو جاتی ہے تو جو ایک ہمارا انفلیشن ریٹ ہے اس میں بھی اچھی خاصی کمی آئے گی اور لوگوں کو ایک روزگار مل جائے گا نیٹورک مرکٹنگ سے اس حوالے سے مزید بھی پروگرام کرتے رہیں گے لیکن فائیف سٹار کے ممران کے لیے خوشخبری ہے کہ حریش کمار باہر آ گیا آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے آ گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کب تک وہ آپ کا آپ کی انویسمنٹ آپ کو واپس کرتا ہے یا وہ بھی آپ کو اسی طرح گولیاں کراتا رہے گا ایک دفعہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ روپوش ہو جائے اور کہہ جی مجھے تو کسی نے اغوا کر لیا ہے اگرے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ